بسم اللہ الرحمن الرحیم سی میکسویل لکھتے ہیں کہ بھروسہ لیڈرشپ کی بنیاد ہے ایک لیڈر کے لیے بھروسہ کتنا ضروری ہے یہ سب سے اہم چیز ہے بھروسہ لیڈرشپ کی بنیاد ہے یہ وہ گوند ہے جو ایک ادارے کو باہم جھوڑے رکھتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیڈر بار بار لوگوں کے اعتماد کو دھوکہ دیتے رہیں اور ان پر اپنا اثر بھی پرقرار رکھیں یہ ممکن ہی نہیں بحثیت قوم ہم نے گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران لیڈروں پر اپنے بھروسے کو اوپر اور نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے ہواٹر گیٹ نے یقیناً لیڈرشپ پر امریکی عوام کے اعتماد کو بہت نقصان پہنچایا صدر ریچرڈ نکسن کا اعتبار اتنا کم ہو گیا کہ اس کے پاس استیفہ دینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا وہ اثر انداز ہونے کی اہلیت کھو بیٹھا تھا بل کلنٹن ایک غیر معاملی بیخ کنی کر دی انیس سو نوے کی دہائی میں سامنے آنے والے کارپوریٹ دنیا کے سکینڈلز نے کاروباری لیڈرشپ پر لوگوں کا اعتماد متزلزل کر دیا فوج کی قادمیوں میں جنسی حراسانی کی رپورٹوں نے مسلح افواج کی لیڈرشپ پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ لیڈر اپنا اعتبار کو بیٹھیں اور دوسروں پر اثر انداز بھی ہوتے رہیں بھروسہ لیڈرشپ کی بنیاد ہے یہی ٹھوز زمین کا قانون ہے بات فیصلوں کی نہیں لیڈرشپ کی تھی ٹھوز زمین کے قانون کی قوت کا ذاتی تجربہ مجھے اس وقت ہوا جب میں سان ڈیاگو کے سکائی لائن چرچ میں سینئر پادری کے عوضے پر فائز تھا انیس سو نواسی کے موسم خضا میں ہم نے چرچ میں بہت سے نئے پروگرام شروع کر رکھے تھے رسمیس کے سیزن کی تیاریاں روج پر تھی اور مجھے باحثیت خدیب بہت سا سفر کرنا پڑ رہا تھا حالات پر حیجان کا انصر غالب تھا چونکہ میں بہت زیادہ مظروف تھا اس لیے میں نے اپنی بھڑک اٹھنے والی فطر کو خود پر غالب آنے کی اجازت دے دی اور ایک بہت بڑی گلتی کر بیٹھا میں نے بڑی تیزی سے تین بڑے فیصلے کیے اور ان پر عمل درامت شروع کر دیا میں نے کرسمس کے موقع پر منقد ہونے والے شو کے چند حصے تبدیل کر دیئے میں نے چرچ کی اتوار کی شام کو ہونے والی دعائیہ تقریب مستقلا منسوخ کر دی اور میں نے عملے کے ایک رکن کو برطرف کر دیا دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے تینوں بڑے فیصلوں میں سے کوئی اے بھی غلط نہ تھا کرسمس کے پروگرام میں میں تبدیلی کرنے سے فائدہ ہوا اتوار کی شام کی دعائیہ تقریب میں اگر سے چند معمر افراد ذوک و شوق سے شریک ہوتے تھے لیکن اس سے کوئی ایسی ضرورت پوری نہ ہو رہی تھی جو پہلے ہی کسی اور پروگرام کے تحت پوری نہ ہو رہی ہو اور عملے کے جس رکن کو میں نے برطرف کیا اسے جانا ہی تھا اور اس فیصلے میں تاخیر نہ کرنا بہت اہم تھا میری غلطی میرے فیصلوں کے انداز میں پوشیدہ تھی ایک ایسا دارہ جس میں بہت سے رضاکار شامل ہوں وہاں فیضلہ سازی کا عمل درست انداز میں بروے کار لائے جانا چاہیے کیونکہ چرچ میں ہر کام بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ شارٹ کٹ اختیار کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ میری غلطی تھی عام حالات میں میں اپنے لیڈرز کو اکٹھا کرتا اپنا وین ان کے سامنے پیش کرتا سوالوں کے جواب دیتا اور مسائل میں ان کی رہنمائی کرتا پھر میں انہیں اتنا وقت دیتا کہ وہ چرچ کے لیڈرز کی اگلی سطا پر اثر انداز ہو سکیں اور آخر میں جب وقت مناسب ہوتا میں سب کے سامنے ایک عمومی اعلان کر دیتا سب کو تسلی دیتا اور نئے وین میں اپنا حصہ ڈالنے میں لوگوں کی خوصلہ افضائی کرتا مگر میں نے ان میں سے کوئی کام نہ کیا اور یہی میری غلطی تھی نتیجہ بے اعتباری زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں نے لوگوں میں بے چینی کو پھیلتے ہوئے محسوس کیا اور ان کے شکایتیں مجھ تک پہنچنے لگیں پہلے پہل میرا طرز عمل یہ تھا کہ سب کو چاہیے کہ گزری باتوں کو بلا کر آگے بڑھنے کی سوچیں لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ مسئلہ ان کی وجہ سے نہیں میری وجہ سے پیدا ہو رہا ہے میں نے حد سے زیادہ بے سبری کا مظاہرہ کیا تھا اس پر مصداد یہ کہ میرا رویہ مصبت نہیں تھا رویہ پر کتابیں لکھنے والے ایک فر سے ایسی غلطی ہونا کوئی اچھی بات نہیں تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے ٹھوز زمین کے قانون کی خلاف عرضی کی ہے میرے کیریئر میں پہلی مرتبہ میرے ہی لوگ مجھ پر سوال اٹھا رہے تھے باہمی اعتماد کا رشتہ کمزور پڑ رہا تھا جیسے ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا میں نے سب کے سامنے اپنے ساتھیوں سے معذرت کر لی اور ان کی معافی کا خواستگار ہوا جب آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ کے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اصلی سوال یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد آپ معذرت کریں گے یا نہیں اگر آپ معذرت کر لیں تو اکثر حالات میں کھویا ہوا بھروسہ واپس مل جاتا ہے خوش قسمتی سے اس معاملے میں ایسا ہی ہوا اس کے بعد سے فیصلہ سازی کے تمام لوازمات پورے کرنے کے حوالے سے میں بہت محتاط ہو گیا مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہو گیا کہ لیڈرشپ میں شارٹ کر نہیں لیے جا سکتے خواہ آپ کو لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر چکا ہو بھروسہ لیڈر کی جیب میں پڑی ہوئی ریزگاری کے جیسا ہے جب بھی آپ بحثیت لیڈر اچھے فیصلے کرتے ہیں آپ کی ریزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ بھرے فیصلے کرتے ہیں تو جرمانے کے طور پر اس ریزگاری کا کچھ حصہ لوگوں کو واپس کر دیتے ہیں جب کوئی ریڈر قیادت کے کسی نئے مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو اس کی جیب میں کچھ نہ کچھ ریزگاری پہلے سے موجود ہوتی ہے ان کا کیا ہوا ہر کام اس ریزگاری میں اضافہ کرتا ہے یا کمی لاتا ہے اگر لیڈر ایک کے بعد ایک برا فیصلہ کرتے چلے جائیں تو انہیں بار بار جرمانہ دینا پڑتا ہے پھر ایک روز اچانک اور ناقابل تلافی انداز میں ریزگاری ختم ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیڈر کی گلتی چھوٹی تھی یا بڑی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے جیسے ہی ریزگاری ختم ہوتی ہے آپ کی لیڈر والی حصیت بھی ختم ہو جاتی ہے لیڈرشپ میں شارٹ کٹ نہیں لیے جا سکتے وہ آپ کو لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر چکا ہو اس کے مقابلے میں جو لیڈر مسلسل اچھے فیصلے کرتے ہیں اور ادارے کو نتنئی فتوحات سے ہم کنار کراتے ہیں اس کے بعد اگر ان سے کوئی بہت بڑی گلتی بھی ہو جائے تو بھی ان کی جیب خالی نہیں ہوتی سکائی لائن میں میری پوزیشن بھی کچھ ایسی ہی تھی آٹھ سال تک میں نے وہاں اچھے فیصلے کیے تھے اور لوگوں کا بھروسہ جیتا تھا اس لیے میں لوگوں کا کھویا ہوا بھروسہ حاصل کرنے میں بہت جلد کامیاب ہو گیا بھروسہ لیڈرشپ کی بنیاد ہے بھروسہ لیڈرشپ کی بنیاد ہے لیڈر بھروسہ کیسے حاصل کرتا ہے مسلسل اپنی قابلیت افہام و تفہیم اور کردار کی مثال پیش کر کے لوگ اہلیت کی بنیاد پر کبھی کبار ہونے والی خلطیاں معاف کر دیتے ہیں خصوصاً اس وقت جب وہ دیکھ رہے ہوں کہ بحثیت لیڈر آپ ابھی تک بلوت کے مراحل تیہ کر رہے ہیں اور افہام و تفہیم کی منزل تک پہنچنے کے لیے وہ آپ کو کچھ وقت بھی دے دیتے ہیں لیکن وہ کسی ایسے فرد پر اعتماد نہیں کرتے جو اپنے کردار کی مضبوطی ثابت نہ کر پائے کردار کے حوالے سے شاز و نادر ہی ہونے والی غلطیاں بھی محلق ثابت ہوتی ہیں تمام اثر انگیز لیڈر اس حقیقت سے واقف ہیں کریک ویڈرپ جو پیپسی باٹلنگ گروپ کے بانے چیئرمین اور سی ای او کی حصیت سے ریٹائر ہوا کہتا ہے لوگ دیانداری سے کی گئی غلطیاں برتاشت کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے بھروسے کو دھوکہ دیں گے تو دوبارہ ان کا اعتماد حاصل کرنا محال ہو جائے گا یہی وجہ ہے کہ آپ وہ بھروسے کو اپنا سب سے قیمتی اساسات سمجھیں آپ اپنے باز کو بیوکوف بنا سکتے ہیں لیکن اپنے رفقائے کار یا ماتہتوں کو کبھی بیوکوف نہیں بنا سکتے بھروسہ حاصل کرنے کے لیے ایک لیڈر کو قابلیت افامو تفہیم اور کردار کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے جنرل ایتنارمن شوارڈز کو کردار کی اہمیت کے بارے میں کہتا ہے لیڈرشپ سٹریٹیجی اور کردار کا ایک جاندار مرکب ہے لیڈرشپ سٹریٹیجی اور کردار کا ایک جاندار مرکب ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک جذب سے دستبرار دستبردار ہونا پڑے تو پھر سٹریٹیجی سے دستبردار ہونا قبول کر لیجئے کردار اور لیڈرشپ پر اعتماد کا چولی دامن کا ساتھ ہے یو ایس بزنس اینڈ انڈسٹریل کانسل کے صدر انتھونی ہیریگن کا کہنا ہے اقوام کے اروج و زوال میں کردار کا رول ہمیشہ قلیدی اہمیت کا حامل رہا ہے اور یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو بھی تاریخ کے اس اصول سے استثناء حاصل نہیں بحثیت ایک ملک ہمارا وجود اس لیے برقرار نہیں رہے گا کیونکہ ہم زیادہ ذہین یا زیادہ تہذیب یافتہ ہیں بلکہ اس لیے رہے گا کہ ہمیں امید ہے ہم بادنی طور پر زیادہ مضبوط ہیں بلفاظ مختصر کسی ملکش قسط و ریخت یا انہدام کی وجہ بننے والی اندرونی اور بیرونی قوتوں کے مقابلے میں کردار واحد مؤثر ڈھال ہے کردار بھروسہ حاصل کرتا ہے اور بھروسہ لیڈرشپ کو ممکن مناتا ہے یہ ٹھوس زمین کا قانون ہے کردار بولتا ہے لوگوں کی قیادت کرنا ایسا ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ ایک سفر پر چلنے کی حامی بھر لی آپ کا کردار بتاتا ہے کہ اس سفر کا انجام کیا ہوگا کردار اچھا ہو تو سفر جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی خوشگوار ہوگا لیکن اگر آپ کے کردار میں خامیاں موجود ہیں تو سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا اتنا ہی خراب ہوتا جائے گا کیوں کہ کوئی بھی کسی ایسے فرد کے ساتھ وقت گزارنا پسط نہیں کرتا جس پر وہ اعتماد نہیں کرتا ایک انسان کا کردار لوگوں کو بہت تیزی سے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے ان بتائی جانے والی باتوں میں سے اہم ترین حسبے زیل ہیں کردار استقامت کے بارے میں بتاتا ہے جن لیڈرز میں باطنی قوت نہیں ہوتی ان پر مستقلن بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کی کارکردگی کا گرافت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے باسکٹ بال کے معروف کھلاڑی جیری ویسٹ کا کہنا ہے آپ زندگی میں کوئی قابلے ذکر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ صرف ان دنوں میں کام کریں جب آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہو اگر آپ کے ساتھیوں کو یہی معلوم نہ ہو کہ بحثیر لیڈر آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے تو پھر کسی نہ کسی موقع پر وہ آپ کو لیڈر سمجھنا چھوڑ دیں گے کردار بھروسہ حاصل کرتا ہے اور بھروسہ لیڈرشپ کو ممکن بناتا ہے یہ ٹھوز زمین کا قانون ہے جب میں ہم لیڈروں کے بارے میں سوچتا ہوں جو کردار کی استقامت کی نظیر کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں تو میرے ذہن میں پہلا نام بلی گراہم کا آتا ہے ذاتی مذہبی عقائد سے قطع نظر سب لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے نصف صدی سے زائد عرصے تک کردار کا ایک آئلہ مایار برقرار رکھا ہے وہ ہر روز اپنی اقدار کی جیتی جاگتی تصویر بن کر سامنے آتا ہے وہ ایسا کوئی وعدہ نہیں کرتا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور دیانت کی مجسم مثال بننے کے لیے وہ ہر ممکن قدم اٹھاتا ہے کردار امکانی قوت کے بارے میں بتاتا ہے ہیڈنگ ہے کردار امکانی قوت کے بارے میں بتاتا ہے برطانوی سیاستدان اور مصنف جان مورلے کا کہنا ہے کوئی شخص اپنے کردار کی حدود سے زیادہ انچائی حاصل نہیں کر سکتا کردار کمزور ہوگا تو حدود بھی تنگ ہوگی کسی کے بارے میں آپ کا خیال کسی کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس میں بڑے بڑے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے اور دوسروں پر مصبت اثر ڈالنے کی امکانی قوت مقابلتا زیادہ مقدار میں موجود ہے وہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو دیانتدار نظم الضبت کا پابند اور محنت کرنے والا ہو یا کوئی ایسا شخص جو بددیانت منموجی اور کاحل ہو اس سوال کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے قابلیت تنہا کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو قابلیت کو کردار کا سہارہ دینا ضروری ہے امریکی فٹبال کی معروف شخصیت ٹیرل آنس جیسے کسی فنٹ کے بارے میں سوچئے اس کے جیسا ٹیلنٹ بہت کم کھلاڑیوں میں دیکھنے میں آتا ہے لیکن وہ کسی بھی ٹیم کی طرف سے کھیلے اس کی اپنے ساتھیوں سے بنتی نہیں اگر اس کی روح یہی رہی تو وہ حصیت ایک کھلاڑی اپنی امکانی قوت کو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دے پائے گا کمزور کردار ایک ٹائم بم کی طرح ہے کسی نہ کسی روز یہ بم پھٹ جاتا ہے اور انسان کی استعدادے کار اور لیڈرشپ کی اہلیت کے پر خچے اڑا دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ کمزور کردار کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہوتے اور بھروسہ لیڈرشپ کی بنیاد ہے کریگ ویڈرپ تشریح کرتے ہوئے کہتا ہے بھروسہ کے بارے میں تقریریں کر کے آپ بھروسہ حاصل نہیں کر سکتے بھروسہ اس وقت ملتا ہے جب آپ دیاندارانہ ذریقے سے اس انداز میں نتائج حاصل کرتے ہیں جس سے آپ کی شخصیت کا حقیقی معنوں میں اظہار ہو خواہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ کوئی بھی ہو جب لیڈر کا کردار مضبوط ہوتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہماری امکانی قوت کو حقیقت کا روپ دے گا اس سے نہ صرف انہیں مستقبل کی امید ملتی ہے بلکہ خود پر اور اپنے دارے پر ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے کردار احترام کے بارے میں بتاتا ہے آپ کے پاس کردار نہ ہو تو آپ کو دوسروں کا احترام حاصل نہیں ہوتا اور دیر پا لیڈرشپ کے لیے احترام بنیادی اہمیت رکھتا ہے لیڈر احترام کیسے حاصل کرتے ہیں اچھے فیصلے کر کے اپنی گلدیوں کا اعتراب کر کے اور اپنے ساتھیوں اور اپنے ادارے کے مفادات کو اپنے مفادات پر مقدم رکھ کے سالوں پہل میسا چوہسس کی چونویں انفینٹری ریجمنٹ اور اس کے کرنل رابرٹ گولڈ شاہ کے بارے میں ایک فلم بنائی گئی اس فلم کا نام گلوری تھا اور اگرچہ اس کی کہانی کے بازی سے تخیلاتی تھے لیکن امریکی خانہ جنگی کے دوران اپنے ساتھیوں کے ہمراہی میں شاہ کے سفر اور جس انداز میں اس نے ان کا احترام حاصل کیا اس کی کہانی حقیقی تھی فلم میں یونین آرمی یعنی حکومتی فوج میں اس پہلے فوجی دستے کی تشکیل کی کہانی بیان کی گئی ہے جو سیاہ فام امریکیوں پر مشتمل تھا شاہ خود سیاہ فام تھا اس نے اس ریجمنٹ کی کمان سنبھالی بھرتی کے عمل کی نگرانی کی سفید فام افسران کا انتخاب کیا فوجیوں کو کیل کاٹنے سے لیس کیا کیل کانٹے سے لیس کیا اور ان کی عسکری تربیت کی اس نے انہیں کڑی مشکت سے گزارا کیونکہ اس وقت اس کے مد نظر یہ حقیقت تھی کہ اس دستے کی کامیابی یا ناکامی سے شمال امریکہ کے بہت سے سفید فام شہریوں کے نزدیک سیاہ فام فوجیوں کی قدر و قیمت کا تیین ہوگا اس عمل سے گزرنے کے دوران شاہ اور فوجیوں نے ایک دوسرے کا احترام حاصل کر لیا لیڈر احترام کیسے حاصل کرتے ہیں اچھے فیصلے کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اور اپنے ساتھیوں اور اپنے ادارے کو اپنے مفادات پر مقدم رکھ کے تربیت مکمل کر لینے کے چاند ماہ بعد اس رجمنٹ کے فوجیوں کو جنوبی کیرولائنہ میں فورڈ ویگنرز پر حملے کے دوران اپنی اہلیت ثابت کرنے کا موقع ملہ شاہ کا سوانے نگاہ رسل ڈنکن اس حملے کے بارے میں لکھتا ہے آخری بار اپنے فوجیوں کو اپنی اہلیت ثابت کرو آخری بار اپنے فوجیوں کو اپنی اہلیت ثابت کرو کی ہدایت دینے کے بعد شاہ پہلی صاف میں جا کھڑا ہوا اور حکم دیا آگے بڑھو سالوں بعد ایک فوجی نے اس وقت کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہا کہ رجمنٹ نے جم کا نقابلہ کیا کیونکہ شاہ پہلی صاف میں تھا اس دن کے حملے میں اس دستے کے لگ بھک نصف جوان زخموں کے شکار ہوئے پکڑے گئے یا جہاں بھاک ہوئے اپنی تمام تر بہادری کے باوجود وہ فورڈ ویگنلز کو تسخیر نہ کر سکے اور شاہ جو بڑی دلیری سے اپنے فوجیوں کی قد کرتا ہوا قلعے کی پہلی فصیل تک جا پہنچا تھا ان کے شانہ مشانہ لڑتے ہوئے مارا گیا وہ واحد چیز جو قبر سے سوگواروں کے ساتھ واپس آتی ہے اور دفن ہونے سے انکار کر دیتی ہے وہ انسان کا کردار ہے یہ سچ ہے کہ انسان کا کردار اس کے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اسے کبھی دفن نہیں کیا جا سکتا جے آر ملر اس آخری دن شاہ کے ایک داماد نے اس عزت احترام میں اور بھی اضافہ کر دیا جو اس کے ساتھیوں کے دلوں میں اس کے لئے پہلے سے موجود تھا اس لڑائی کے دو ہفتے بعد اس دستے کے ایک سارجنٹ البانس فیشر نے کہا میں اب بھی اس جدجہد کے لئے پہلے سے زیادہ جوش و جذبہ محسوس کر رہا ہوں کیونکہ اب میں اپنے بہادر کرنل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں جے آر ملر نے ایک بار کہا تھا وہ واحد چیز جو قبر سے سوگواروں کے ساتھ واپس آتی ہے اور دفن ہونے سے انکار کر دیتی ہے وہ انسان کا کردار ہے یہ سچ ہے انسان کا کردار اس کے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اسے کبھی دفن نہیں کیا جا سکتا شاہ کا کردار زندگی کے آخری لمحے تک مضبوط رہا اور اس کی بدولت اس کے ساتھیوں کے دلوں میں ایسا احترام پیدا ہوا جو اس کے مرنے کے بعد باقی رہا لیڈر کا اچھا کردار اس کے ساتھیوں کو اس پر بھروسہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے لیکن جب لیڈر بھروسہ توڑ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی لیڈرشپ بھی ختم ہو جاتی ہے یہ ٹھوز زمین کا قانون ہے نے وارٹر گیٹ اور دیگر کئی مشہور سکینڈلز کا ذکر کیا تھا جنہوں نے گزشتہ تین سال کے دوران کسی لیڈر میں عوام کے اعتماد کو متزلزل کیا مگر میرے خیال میں جس واقعہ نے لیڈرز پر عوام کے بھروسے میں نقب لگانے کے عمل کا آغاز کیا اور ملک میں بھرپور تشکیش کو فروغ دیا تشکیق کو فروغ دیا وہ ویتنام کی جنگ تھی صدر جانسن کی انتظامیاں کے ارکان کی طرف سے لیے گئے اقدامات رابٹ رابٹ مینکہ 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 مارا کی گلتیاں اور ان کی گلتیوں اور ان گلتیوں کا سامنا کرنے انہیں تسلیم کرنے میں ان کی ادم آمادگی نے ان پر امریکی عوام کا اعتبار توڑ دیا انہوں نے ٹھوز زمین کے قانون کی خلاف ورزی کی اور تب سے اب تک امریکہ ان کے نتائج بھوگت رہا ہے جب صدر کینڈی اور اس کے سیکریٹری دفاع رابٹ مینکہ مارا نے اپنے عہدے سنبھالے تو ویتنام پہلے ہی جنگ کا شکار تھا ویتنام کا خطہ دہائیوں سے میدان جنگ بنا ہوا تھا اور انیس سو پچاس کی دہائی کے وسط میں امریکہ بھی اس میں شامل ہو گیا جب صدر آئیزن ہاورڈ نے امریکی فوجیوں کا ایک چھوٹا سا دستہ بطور مشیر خدمات انجام دینے کے لیے وہاں بھیجا اس کی منتشاہ ہمیشہ یہی رہی تھی کہ جنوبی ویتنام نامی اپنی جنگ خود لڑیں جنوبی ویتنامی اپنی جنگ خود لڑیں اور جیتیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کے کردار میں اضافہ ہوتا گیا جنگ ختم ہونے تک یہ نوبت آ گئی تھی کہ ایک وقت میں پانچ لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی ویتنام میں موجود تھے اگر آپ کو ان جنگی سالوں کے دوران زنگی بسل کرنے کا جربہ ہوا ہو تو شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کے اتداء میں جنگ کے لیے امریکیوں کی سپورٹ بہت شدید تھی باوجود اس کے کہ سمندر پار بھیج جانے والے فوجیوں اور ان کی حلاقتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا انیس سو اٹھ سٹھ تک دو لاکھ سے زیادہ امریکی ویتنام بھیجے جا چکے تھے اس کے باوجود لوئی حیرت کی طرف سے کیے کہ سروے کے مطابق دو تھائی امریکی عوام کا خیال تھا کہ ویتنام ہی وہ جگہ ہے جہاں امریکہ کو جم کر کمیونزم کا مقابلہ کرنا چاہیے اور زیادہ لوگوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ امریکہ کو لڑائی کے اقتدام تک وہاں رکے رہنا چاہیے پہلے بھروسہ کیجئے پھر سپورٹ کیجئے مگر رفتہ رفتہ ہی سپورٹ میں ترانے پڑنے لگیں ویتنام کی جنگ کو بہت برے طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا تھا اس پر مستضاد یہ کہ ہمارے لیڈروں نے یہ احساس ہو جانے کے بعد بھی کہ وہ جیت نہیں سکتے جنگ جاری رکھی لیکن بترین غلطی یہ تھی کہ میکنا مارا اور صدر جانسل نے اس بارے میں امریکی عوام سے سچ نہیں بولا اور کیونکہ بھروسہ لیڈرشپ کی بریاد ہے لہذا آخر میں اسی وجہ سے اس انتظامیہ کی لیڈرشپ برباد ہو کے رہ گئی اپنی کتاب ریٹروسپیکٹ میں میکنا مارا لکھتا ہے کہ اس نے بار بار امریکہ کے نقصانات کو کم کر کے دکھایا اور جنگ کے بارے میں نیم صداقتیں بیان کرتا رہا مثال کے طور پر وہ کہتا ہے 21 دسمبر 1963 کو سائیگون سے واشنگٹن واپس آنے کے بعد میں نے صحافیوں کے سامنے راستگوئی سے اچھناب کیا میں نے کہا ہم نے ویتنامی گوریلوں کی سرگرمیوں میں قابل ذکر اضافے کے نتائج کا مشاہدہ کیا سچ مگر پھر میں نے اضافہ کیا ہم نے جنوبی ویتنامیوں کے منصوبوں کا جائزہ لیا اور ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی ہر وجہ موجود تھی کہ انہیں کامیابی حاصل ہوگی نرم الفاظ میں بھی مغالبہ مبال کا آمیز ہی کچھ وقت تک کسی نے میک نہ مارا کہ بیانات پر سوال نہ اٹھایا کیونکہ ملک کے لیڈروں پر بھروسہ نہ کرنے کی کوئی وجہ موجود نہ تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ عوام کو پتا چل گیا کہ اس کے الفاظ اور حقائق آپس میں لگا نہیں کھاتے اور تب امریکی عوام کا بھروسہ ختم ہونا شروع ہوا کئی سال بعد میں ایک نمارا نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا کینیڈی اور جانسن کی انتظامیاں سے تلق رکھنے والے ہم لوگ جنہوں نے ویتنام کے حوالے سے فیصلہ سازی کے عمل میں حصہ لیا جن اصولوں اور روایات کو اس قوم سے وابستہ سمجھتے تھے اپنے تین انہی کے تحت عمل کر رہے تھے ہم نے فیصلے انہی اقدار کی روشنی میں کیے پھر بھی ہم سے گلتی ہوئی بہت بڑی گلتی ہوئی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی بہت سے لوگ دلیل دیں گے کہ میکنہ مارا کا اعتراف تیس سال اور اٹھاون ہزار جانوں کے زیان کی تاخیر کے بعد آیا اتنام کے لئے ہمیں بھاری قیمت ادا کرنا پڑی اور صرف انسانی جانوں کی صورت میں نہیں ٹیٹروں پر امریکی عوام کا بھروسہ شکستو ریخ کا شغار ہو گیا شکستو ریخ کا شکار ہوا تو وہ ان کی پیروی کرنے سے بھی گریز کرنے لگے احتجاج کھلی بغاوتوں اور ملکیر شورشوں میں بدل گئے جو دور جان ایف کینیڈی سے منصوب کی جانے والی امید اور مسالیت پسندی کے ساتھ شروع ہوا تھا رچرڈ نکسن سے منصوب کی جانے والی اتم اعتمادتی اور تشکیق پسندی پر ختم ہوا جب بھی کوئی لیڈر تھو زمین کے قانون کو توڑتا ہے تو اپنی لیڈرشپ کی صورت اس کی قیمت ادا کرتا ہے میکنہ مارا اور صدر جانسن امریکی عوام کے بھروسے سے محروم ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ان کی قیادت کی احلیت متاثر ہوئی آخر میں میکنہ مارا نے سیگریٹی دفاع کے عہدے سے استیفہ دے دیا اور زیرک سیاستان جانسن نے اپنی کمزور پوزیشن کا ادراک کیا اور دوبارہ صدر منتخب ہونے کی کوشش نہیں کی مگر شکستہ اعتبار کے ساتھ یہیں ختم نہیں ہوئے سیاستانوں پر امریکی عوام کی بے اعتباری آج تک جاری ہے کوئی لیڈر ایسا نہیں جو اپنے لوگوں کا پروسہ توڑے اور پھر ان پر اپنا اثر قائم رکھنے کی توقع کرے اعتبار لیڈرشپ کی بنیاد ہے ٹھو زمین کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو بحثیت ایک لیڈر اپنے اثر میں کمی کا سبب بنیں گے اپنی زندگی میں ٹھو زمین کے قانون کا اطلاق نمبر ایک آپ کی پیروی کرنے والے آپ کو کتنا قابل اعتبار بتائیں گے آپ کے اور ان کے بھروسے کی پیماش کیسے کر سکتے ہیں آپ کے ان کے بھروسے کی پیماش کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھ کر وہ آپ کے سامنے کتنا کھل کر بات کرتے ہیں کیا وہ آپ کے ساتھ اپنی آراء منفی آراء بھی کھل کر شیئر کرتے ہیں کیا وہ آپ کو بری خبر بھی اتنی ہی جلدی سناتے ہیں جتنی جلدی خوشخبری کیا وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کے ذمہ داری کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر شاید وہ آپ کے کردار پر اعتماد نہیں کرتے آپ کے رفقائکار اور آپ کے لیڈر کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ ہمیشہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں آپ ان کے بھروسے کی پیماش کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھ کر کے وہ آپ کو کتنی زیادہ ذمہ داری دیتے ہیں اگر آپ کو مستقل بنیادوں پر اہم ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے قابل اعتبار ہونے کی ایک اچھی نشانی ہے اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کو پتا چلانا ہوگا کہ وہ آپ کی لیاقت پر شبہ کرتے ہیں یا آپ کے کردار پر نمبر دو زیادہ کامیاب انسان اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں کو سیکل کرنے میں وقت گزارتے ہیں اور نہایت قابل بننا چاہتے ہیں کم لوگ ہیں جو اپنے کردار پر فوکس کرتے ہیں آپ اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت کیا کر رہے ہیں اس وقت کیا کر رہے ہیں میری تجویز ہے آپ تین مرکزی شعبوں پر توجہ مرکوز کریں دیانت صداقت اور ڈسپلن دیانت کو بہتر بنانے کے لیے خود سے وعدہ کیجئے کہ آپ پوری طرح سے دیانتدار رہیں گے سچ میں کمیگ بیشی نہ کیجئے سفید جھوٹ نہ بولیے اور آدھ آدھ و شمار میں گڑھ بڑھ نہ کیجئے سچ بولیے خواہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو صداقت کو فروغ دینے کے لیے ہر ایک کے سامنے اپنا اصلی روپ پیش کیجئے سیاست نہ کیجئے اداکاری نہ کیجئے اور کوئی ایسا چہرہ دکھانے کی کوشش نہ کیجئے جو آپ کا نہیں ڈسپلن کو مضبوط بنانے کے لیے ہر روز سے ہی کام کیجئے خواہ آپ کیسا بھی محسوس کر رہے ہوں نمبر تین اگر ماضی میں آپ نے دوسروں کا بھروسہ توڑا ہے تو آپ کی لیڈرشپ ہمیشہ اس سے متاثر ہوتی رہے گی جب تک کہ آپ اس کی تلافی کرنے کی کوشش نہ کریں سب سے پہلے تو اس سے معافی مانگیں جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی یا جس کے اعتماد کو دھوگا دیا ہے اگر آپ نقصان کی تلافی کر سکیں تو ضرور کریں خلاف عرضی جتنی بڑی ہوگی اس کا ضالع کرنے میں اتنا ہی وقت لگے گا اعتبار کرنے کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے آپ کے ذمہ داری ہے کہ ان کا اعتبار حاصل کریں اور اگر آپ نے گھر میں بھروسہ توڑا ہے تو پھر پیشاورانہ رشتوں کی تعمیر اور مرمت سے پہلے گھرے لو رشتوں کی رفوگری کریں یہ تھا جی قانون نمبر کون سا قانون نمبر قانون نمبر چھے تو زمین کا قانون جس میں کردار اور صداقت لیاقت کی باتیں ہم نے دیکھی انتیانت وغیرہ کی تو آن ورڈ جو ہمارے پاس ہے وہ قانون نمبر سیون ہوگا احترام کا قانون اب تک کے لئے اتنا جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ